یشسوی جیسوال نے دمدام پرتیشن کرتے ہوئے راج کو ٹیس میں دورہ شتک لگایا انہوں نے لگاتا دوسرے ٹیس میچ میں دورہ شتک جڑائے یشسوی نے بیٹنگ کے ساتھ فیلڈنگ میں بھی کمال کر دکھایا انہوں نے کیچ بھی لپکے اس مقابلے کا آخری کیچ انہوں نے مارک وڈ کا لیا وڈ تبہ توڑ بیٹنگ کر رہے تھے وہ پندرہ گیندوں میں تیتیس رن بنا چکے تھے لیکن رویندر جڈیجا کے اوور میں کلتی کر بیٹھے اور کیچ آؤٹ ہو گئے دراصل یشسوی نے ٹیم انڈیا کے لیے دوسری پاری میں دو سو چودہ رن بنائے انہوں نے دو سو چھتیس گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے چودہ چوکے اور بارہ چکے لگائے یشسوی نے بیٹنگ کے ساتھ ساتھ فیلڈنگ میں بھی کمال کر دکھایا انہوں نے انگلینڈ کی پہلی پاری کے دوران جو روٹ کا کیچ لپکا تھا روٹ نے اکتیس گیندوں میں اٹھارہ رن بنا کر آؤٹ ہوئے تھے یشسوی نے دوسری پاری میں مارک بوٹ کا کیچ لیا بوٹ نے پندرہ گیندوں میں چھ چوکے اور ایک چک کا لگایا اس کے بعد جڈیجا کی آور میں یشسوی کو کیچ تھما بیٹھے یشسوی کے کیچ لیتے ہی ٹیم انڈیا کی جیت پر مہور لگ گئی بھارت نے پہلی پاری میں چار سو پینٹالیس رن بنائے تھے اس دوران روحی شرما اور رویند جڑیجا نے شتک لگایا تھا وہ اس کے بعد چار سو تیس رن بنا کر دوسری پاری گھوشت کر دی اس دوران یشسری نے دورت شتک جڑا اس کے جواب میں انگلینڈ کی ٹیم پہلی پاری میں تین سو انیس رن بنا کر آؤٹ ہو گئی جبکہ دوسری پاری میں ایک سو بائیس رن ہی بنا پائے ٹیم انڈیا نے اس جیت کے ساتھ سیریز میں دو ایک کی اجے بڑت حاصل کر لی ہے ایسی ہی دیش دنیا اور سپورٹ سے چوری بڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے اور پڑھتے رہیے انسٹا فیٹ